صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم تفصیلہ جان لیتے ہیں صدیق جو حیجانی کیفیت ہی غیر یقینی کی صورتحال تھی اس میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے آج ڈیٹ تو اناؤنس نہیں کی گئی لیکن جنوری کا آخری ہفتہ بتا دیا گیا ہے کیا خبریں آپ کے پاس دیکھئے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جارہا تھا کہ الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ اس کے اناؤنسمنٹ کی جائے اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے آج ایک جلاس منقت کر کے کوشش کی کہ تھوڑی بہت ان کی جو ہے وہ تسلیق رائی جا سکے حالانکہ انہوں نے کوئی اس کا شیڈول جو ہے وہ نہیں دیا اور جنوری کے آخری ہفتہ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تیس نومبر تک جو انتخابی فارستے ہیں فائنل وہ ہم کریں گے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تیس نومبر کے بعد ہی الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہوگا اور اس کے بعد پھر صحیح ہمیں سیاسی جو گہمہ گہمی ہے وہ نظر آئے گی لیکن ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نوے دن میں جو الیکشن والی بات ہو رہی تھی وہ بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہو نظر نہیں آ رہی اور الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں والے معاملے کے ساتھ ہی جا رہا ہے اور اس میں جو مسلم ریق نون ایم کی ایم اور دیگر جماعتیں جو کہ مردم شماری اور اس کے بعد پھر ہلکہ بندیوں کا مطالبہ کر رہی تھی اس حوالے سے جو ان کا موقع جو ہے وہ تسلیم کیا گیا اور پیپرز پارٹی کے جو نوے دنواری بات جو تھی حالانکہ پیپرز پارٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے بعد میں انہوں نے سیاسی مقاصد کریا اس کو جو ہے وہ استعمال کیا تو ابھی الیکشن کمیشن کا ظاہر ہے اس چیز کے اوپر غور و خوض کرے گا بہت سارے چیزیں اس میں ابھی سامنے آنی ہیں کوئی انتخابی فرستوں کا معاملہ پھر اس کے اوپر آپ سے کچھ دیر پہلے مرتضی سلمی صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے وہ کہہ تھے کہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں ان کو خاصی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا ظاہرہ جی نگران حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں وہ تو اسی مقصد کے لیے آتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر بھی بہت سارے طرازات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر بہت سارے چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بھی دری بات نہیں کرتے وہ الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے اب وہ مختلف سیاسی جو باتوں سے مشاورت آئندہ آنے والے دنوں میں بالکل کریں گے کیونکہ ان کے پاس ایک جو مینجمنٹ سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے وہ انہوں نے ابھی حاصل تو کیا ہوا ہے لیکن اس کا بھی پائلٹ پروجیکٹ بھی انہوں نے شروع نہیں کیا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کیونکہ یہ جب بھی ٹکنالوجی استعمال ہوئی آپ کو پتا ہے پچھلی مرتبہ جب انتخاب ہوا تھا ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا تھا آٹی ایس کا تو اب وہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ وہ اس میں آٹی ایس والی بات نہ ہو تو اس وجہ سے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ہم فعال کریں اس سسلے میں ایک نادرہ کا کردار آئے گا وہ ووٹرز کی جو فیرستے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ریزلٹس وہاں سے مختلف حلقوں سے آئیں گے اس کی تصدیق اور پھر پرزائیڈنگ افیسر ریٹرننگ افیسر ایک اور جو چیز بڑی اہم میں جو الیکشن کمیشن کے لیے بڑے چونکہ نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ آگے ہیں قاضی فائدیسہ صاحب پچھلے جب چیف جسٹس تھے ان سے ایک درخواست کی تھی دو مرتبہ چیف الیکشن کمیشن نے ان سے ملاقات کی تھی کہ ہمیں عدلیہ سے ریٹرننگ افیسر اور ڈسٹرنگ افیسر دے دیے جائیں انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ جو آپ جب بیچ میں ڈالتے ہیں تو پھر عدلیہ کے اوپر الزام آ جاتا ہے دانلی کا لیکن اس وقت وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تھی اب بھی نئے سیرے سیلیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے درخواست کی جائے گی چیف جسٹس پاکستان سے اور مختلف جو ہائی کورس کے چیف جسٹس صاحب آن ہیں ان سے بھی درخواست کی جائے گی کہ ڈسٹرنگ جو آفیسرز ہیں وہ کام از کام ہمیں عدلیہ سے جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ جو انتخابی عمل ہے وہ شفاف انداز سے آگے بڑے شفاف طریقے سے انتخابی عمل کے لیے تمام ہی ادارے جو ہیں وہ متحرک ہو گئے